موزد سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہم اسلامیت کے امسی کیوز لیکسٹر کے خوالے سے تیار کر رہے ہیں یہ امسی کیوز آپ کو ہر پیپر میں کام دے سکتے ہیں تو یہ امسی کیوز کے ہمیں ایک انشاءاللہ بہت کافی لمبی سیریز لے کر چل رہے ہیں تو یہ امسی کیوز آپ کو انشاءاللہ امید ہے کافی حد تک آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوں گے شروع کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ وآلہ 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 رضی اللہ تعالیٰ کے دادا کا نام نفیل تھا اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پردادا کا کیا نام تھا عبدالعزا پردادا کا نام تھا عبدالعزا اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نصب کس پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آٹھویں پشت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نصب حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی پشت کے کس فرض سے جا ملتا ہے کاب بن لووی کاب بن لووی سے جا ملتا ہے اہد جاہلیت میں بنو عدی کے پاس کون سا عوضہ تھا سفارت کا سفارت سفیر سفارت ہوتا ہے جس میں دوسرے ممالک کے سفیر آتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ آتے ہیں یا دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو اس جگہ کو ہم سفارت خانہ کہتے ہیں اگلا سوال حتتما بنت حشام مغیرہ کس خلیفہ راشد کی والدہ مائدہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حتتما بنت حشام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی والدہ مائدہ تھی اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کب بیدا ہوئے پانچ سو اکیاسی عیسوی پانچ سو اکاسی عیسوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے فاروق اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب ہوا چوبیس ہجری کو یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ہجرت ہوئی تھی تو اس کے چوبیس میں سال بعد چوبیس میں سال آپ کا انتقال ہوا اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا سات نبوی کو سات نبوی کو آپ نے اسلام قبول کیا یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سات سال ہو گئے تھے ساتمہ سال تھا آپ کے نبوت کے اظہار کرنے کا تو اس وقت آپ اسلام لائیں اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کونسی صورت سن کر اسلام قبول کیا صورت آہا صورت آہ جہ تھی اس کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنا عرصہ خلافت کی ذمہ داریاں نبائیں ساڑھے دس سال دس سال چھے ماہ آپ نے عرصہ خلافت نبائیا اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ کتنی تھی ترے سٹھ سال اچھا یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی ترے سٹھ سال تھی آپ کے بعد پہلا یار اور پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی عمر شریف بھی ترے سٹھ سال تھی آپ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک بھی ترے سٹھ سال تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی عمر بھی ترے سٹھ سال تھی اور آپ کے پہلے دونوں یار دونوں یاروں کی عمر بھی ترے سٹھ ترے سٹھ برس تھی اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہاتھ حفظہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں ساٹھ احادیث مروی ہیں اگلا سوال زید رضی اللہ عنہ بین خطاب جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کا کیا رشتہ تھا وہ بھائی تھے حضرت عمر فاروق کے بھائی تھے اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس جگہ اسلام قبول کیا دارِ ارکم میں اسلام قبول کیا اگلا سوال خلفہ راشدین میں سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفہ راشدین یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ عنہ کے جو چاروں یار ہیں ان کو خلفہ راشدین کہا جاتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان چاروں ہستیوں کو خلفہ راشدین کہا جاتا ہے اگلا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس دن خلافت کی ذمہ داری سمالی تو دن تھا منگل بائیس جمادی الاخر یہ اسلامی مہینہ ہے جمادی الاخر اس کو جمادی الاخر کو جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے تو اس کی بائیس تاریخ تھی چاند کی تیرہ ہجری کو اور اگر یہ تو ہوا اسلامی سن اور اگر انگریزی سن اسوی سن کی بات کی جائے تو وہ سن ہے اکیس اگست چھے سو چونتیس عیسوی اگلا سوال جنگ بویب اسلامی لشکر کی ایرانیوں پر پہلی فتح تھی جنگ بویب بتائیے اس میں اسلامی لشکر کی سفر سرار کون تھے حضرت عمرو بن عراس رضی اللہ تعالی عنہ اگلا سوال اہد فاروق میں ایرانیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے جب خود حضرت عمرو فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلار لشکر بن کر روانہ ہوئے تو خلافت کی ذمہ داریاں کس کے سپرد کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی تھی خلافت کی ذمہ داریاں حضرت علی کے سپرد کی اور حضرت عمرو فاروق خود ایک سپاہی بن کر ایک سلار لشکر لشکر کا سپاہ سلار بن کر لشکر کا سربراہ بن کر جنگ کے لیے آپ دوڑ گئے اگلا سوال اہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف سب سے پہلی فتح کب حاصل ہوئی چودہ ہجری کو اگلا سوال ایرانیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے جب سالار لشکر بن کر خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو سب سے پہلے کہاں پڑاؤ کیا سرار کے مقام پر سواد راہ کٹھیں اس کے پاس علی فرس پاس راہ سرار کے مقام پر یعنی کہ پہلے پڑاؤ کیا جہاں پہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ آپ ٹھہرے پڑاؤ کیا آپ رک گئے ٹھہراؤ کیا اگلا سوال سرار سے کیا مراد ہے یہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے تو چشمہ تو آپ جانتے ہیں چشمہ کیا ہوتا ہے جس جگہ سے پانی نیچے سے خود با خود باہر نکل رہا ہو اس کو ہم چشمہ کہتے ہیں اگلا سوال ایرانیوں کے خلاف جنگ کے لیے سلار لشکر اسلام کس کو چنا گیا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اگلا سوال اہد فاروقی میں ایرانیوں کے خلاف لڑی جانے والی مشہور ترین اور سخت ترین جنگ کون سی تھی جنگ قادسیہ اگلا سوال جنگ قادسیہ میں سلار لشکر اسلام کون تھے تو جنگ قادسیہ میں سلار لشکر اسلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ آپ سپا سلار تھے یوں سمجھے جس طرح آج کل ہمارے آرمی چیف ہوتا ہے فوج کا افسر ہوتا ہے آرمی چیف فوج کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے تو ساری فوج کی کمانڈ اس کے آدمے ہوتی تو اسی طرح سی پا سلار سلار لشکر اسلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں تھے اگلا سوال جنگ قادسیہ ایرانیوں کے خلاف کب لڑی گئی چودہ ہجری چھ سو پینتیس عیسوی میں اگر ہجری سن کی بات کی جائے اسلامی سن تو چودہ ہجری اور اگر عیسوی انگریزی سن کی بات کی جائے تو چھ سو پینتیس عیسوی اگلا سوال اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برکے ڈالنے کی ترقیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے حضرت کاکہ رضی اللہ عنہ آپ نے نا اس طرح کیا کہ اونٹوں پر جھول اور برکے ڈالنے کی ترقیب کی اونٹوں پر جھول ڈالی گئی رکھی گئی اور برکے ڈالے گئے جب یہ صورتحال کی گئی تو اس سے ایرانی جو تھے دین اسلام کے جو مخالف لوگ تھے ان کے گھوڑے ڈر گئے ڈر گئے اور بدک نہیں لگے اور بدک کر بھاگ گئے تو یہ سکیم یہ ترقیب یہ ترقیب کس نے بتائی تھی حضرت کاکہ رضی اللہ عنہ اگلا سوال ہے جنگ کادسیہ کا پہلا مارکہ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے یوم الامارس یوم الامارس کے نام سے اگلا سوال جنگ کادسیہ کا دوسرا مارکہ کیا کہلاتا ہے یوم اغواث اگلا سوال لیلت حریر کس مارکے کے مطلق ہے جنگ کادسیہ کے مطلق اگلا سوال جنگ کادسیہ کا آخری دن جب فتح ہوئی کیا کہلاتا ہے یوم الاماس یوم الاماس اگلا سوال جنگ کادسیہ میں ایرانی سباسلار کون تھا رستم یعنی جو مسلمانوں کے مخالف جو لوگ تھے ان کا سباسلار رستم تھا جنگ نمارک عید فاروقی میں مسلمانوں نے کس قوم کے خلاف لڑی ایرانیوں کے خلاف اگلا سوال ملک پوران دخت کس ملک کی ملکہ تھی یہ ایران کی ملکہ تھی ملک پوران یا ملک پورن یہ ایران کی ملکہ تھی اگلا سوال ایرانی فوج کا جنگ نمارک میں رستم سلار رستم سلار تھا ایرانی فوج کا جنگ نمارک میں رستم سلار تھا تو مسلمانوں کا سلار لشکر کون تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی یعنی کہ ایرانی فوج جو تھی اس کا جنگ نمارک میں رستم جو تھا ان کا سلار تھا ان کا سربرا تھا صفا ص önemli تھا رستم اس کا نام تھا دیکن مسلمانوں کی طرف سے جو رستم تھا اس کا ساری جو مسلمانوں کی طرف سے صفا ص conservunal تھا اس کا نام تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اگلا سوال جنگِ کسکر کس خلیفہ راشد کے عید میں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے عید میں ہوئی تھی تو دیرے ویورس آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ویورس اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال سبسکرائب بٹن لکھاو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پریس کریں ساتھ نوٹفکیشن بیل کو آن کریں آپ اس کو لائک کریں آپ اس پر کومنٹ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ